میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رجب شریف کے بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے قرب خاص میں بلا کر نماز جیسی عظیم نعمت اور عظیم تحفہ اتا فرمایا عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری میراج رب تعالی کے قرب خاص میں جانا ہے اور السلات میراج المومنین اور بندہ مومن کی میراج نماز ہے یعنی جس طرح مجھے قرب خداوندی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حضور حاصل ہوا شب میراج اسی طرح بندہ مومن کو نماز کے سجدے کی حالت میں رب تعالی کا وہی قرب خاص اس کا جلوہ اور اس کا فیض نصیب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر دو قسم کے حقوق آئد کیے ہیں ایک ان میں سے حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے حقوق العباد کہلاتے ہیں دنیا میں وہی شخص کامیاب اور کامران ہے اور آخرت میں بھی وہی شخص بامراد اور سرفراز ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کی حقوق بھی ادا کرتا ہے رضا الہی ہو یا رضا مصطفی کا مستحق وہی شخص قرار پاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو شخص شب و روز اس تگو دو میں مصروف عمل رہتا ہے اور ہماری اس روز مرہ کے شب و روز میں عمومی طور پر آدمی دن کے مختلف عوقات میں مصروف و مشغول لہتا ہے لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے کربار بھی کرتا ہے تجارت کرتا ہے کوئی نوکری پیشہ افراد ہیں دیگر مصروفیات عمومی طور پر لوگوں کی طلبِ معاش میں گزر جاتی ہیں اور اس کے برعکس اس کے برخلاف رات کا جو وقت ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں عمومی طور پر نہیں ہوتی ہیں اور خاص طور پر جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے وہ آدمی کے قلب اور ذہن کو تشویش میں ڈالنے والے اس میں یہ شغل نہیں پائے جاتے فضا بھی قدرتی طور پر پرسکون ہوتی ہے روحانی طور پر بھی آدمی کو چین قرار اور سکون محسوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے طاعت اور بندگی کے لیے یہ پہترین وقت ہوتا ہے جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خالق و مالک سے اپنا تعلق کو قائم کر لے اور حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو افضل ترین عامال ہیں جن سے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے فرمایا اطعام وطعام وافشہ السلام وصلاة باللیل والناس نیام فرمایا وہ عامال جن سے درجات بلند ہوتے ہیں وہ یہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا بھوکوں کو کھانا کھلانا وافشہ السلام سلام کو عام کرنا چاہے کوئی جانتے ہیں جاننے والا ہے یا جاننے والا نہیں ہے اس کو سلام کرنا اور تیسری چیز فرمایا جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز عدا کرنا اپنے خالق کو مالک سے لو لگا لینا یہ آدمی کی کامیابی کی اور اس کے لئے بلندی درجات کا سبب ہوتا ہے ایک اور روایت میں بھی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے رب العالمین جلہ جلالو اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس کی قدرت آواز لگا رہی ہوتی ہے ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں ہے کوئی رزق میں فراوانی کا طلبگار میں اس کی روزی رزق میں برکتیں عطا کر دوں ہے کوئی سی مشکل میں مبتلا مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں رب تعالیٰ کی یہ رحمتیں ہر رات کے آخری حصے میں آوازیں دیتی رہتی ہیں کچھ تو روایتیں ہیں کہ وہ شب قدر کے بارے میں ہیں اور کچھ شب برات کے حوالے سے بھی ہیں لیکن ایک اور حدیث مبارکہ میں ہر رات کے لیے بھی یہ وارد ہوا ہے تو آدمی کے لیے ہر رات ہی شب قدر ہے ہر رات ہی اس کے لیے جو ہے وہ قدر والی رات ہے اگر آدمی رب کی رزا پانا چاہے اللہ کی اطاعت کرنا چاہے تو اس کے لیے ہر روز ہی اس کے لیے قدر والی رات ہوتی ہے اور ویسے ہی رات کا آخری حصے میں نام و نمود ہو ریاکاری سے شہرت کا خیال بھی انسان کے ذہن سے گزر جلاتا ہے کہ دنیا سو رہی ہوتی ہے رات کو عبادت کرنے والے کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ اخلاص وہ للہیت جو اس وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ جو خصوصی محبت انسان کی ہوتی ہے وہ اس وقت میں اسے حاصل ہوتی ہے ریاکاری کا انسر بلکل بھی پیدا نہیں ہوتا وہ جانتا ہے کہ میرے اس عمل کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور یہ یاد رکھیں کہ جب عبادت میں اخلاص کا درجہ اور اس کا لیول بڑھ جاتا ہے تو عبادت کا عجر و ثواب بھی پھر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ایک روایت میں یہاں تک ارشاد فرمایا فرمایا بندہ رحمتِ الہی کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے اور فرمایا اگر تم سے ہو سکے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت ذکر کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤ کوشش کرو کہ اس وقت تم بھی اللہ کے ذاکرین میں شامل ہو جاؤ ترمیز شریف کی یہ حدیث مبارک ہے تو رات کی عبادت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کا جو نفس امارہ ہوتا ہے وہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے کیونکہ نید سے بدار ہو کر عبادت کرنا یہ خواہشاتِ نفس کو ختم کرنے کا ایک تریاق ہے اب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَاشَتَ اللَّيْلِهِ عَشَدٌ وَاتَوْا وَاَقْوَا مُقِيلَ بے شکر رات کا اٹھنا جو ہے وہ نفس کو جو ہے وہ سخت پامال کرتا ہے جو اس وقت اٹھتا ہے اور جو اس وقت جو ہے وہ رب تعالیٰ سے لو لگاتا ہے تو پروردیکارِ عالم جو ہے اس بندے کو قرب خاص اتا کرتا ہے تو یہ رجب المرجب کا جو بابرکت مہینہ ہے اس کی ویسے تو اور بھی کئی جو خاص طور پر نوچندی جمعیرات ہوتی ہے یا مخصوص ایام ہیں اس میں جو راتے ہیں وہ بڑی اہمیت والی ہیں اور اگر ہم بزرگان دین کا امت مسلمہ کے جو ہمارے اکابرین ہیں ان کے طرز عمل کو بھی دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ راتوں کو کس انداز سے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی بار بار اور کئی کی مقامات پر ان لوگوں کی جو ہے وہ شان بیان کی گئی ہے اور ہمارے بزرگان دین اس بار میں ان کا معمول جو ہے وہ بہت ہی عالی ہوتا تھا جو اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری آنے واری نسلوں میں ویسے عبادت گزار بزرگ بھی نظر نہیں آتے اور نوجوانوں کا پھر تو شمار ہی نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں تحجد میں پہلے ہمارے بزرگ ہوتے تھے ہماری ماہ ہوتی تھیں ہماری دادی نانے کو ہم دیکھتے تھے صبح کے وقت اٹھتے تھے اور صبح سردی کی تھنڈی راتوں میں بھی تھنڈے پہنی سے وضو کر کے آگ جلا کر کامتے ہامتے جسم کے ساتھ وہ مسلے پہ کھڑے ہوتی تھیں اور گھروں میں اس وقت اتفاق اور امن بھی ہوا کرتا تھا اس وقت برکتیں بھی ہوتی تھیں ایک کمانے والا ہوتا تھا دس کھانے والے ہوتے تھے پھر بھی گھر میں پوری ہو جاتی تھی اور ایسی ایسی بیماریاں اور ایسی ایسے وائرس کرونا وائرس جیسی اور دیگر بیماریاں ان کے نام و نشان بھی کبھی نہیں سنتے تھے اتنی خطرناک اور محلق امراض جو ہیں وہ کبھی وقوع پذیری نہیں ہوئے تھے تو دہجت گزار جو لوگ ہوتے تھے ان کو قرب الہی کی لذتیں بھی نصیب ہوتی تھی ان لوگوں نے جو ہے وہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے رب کو منایا آج اس معاشرے میں جس میں ہم جی رہے ہیں رات کو دیر تک فلمیں ڈرامے دیکھنا اور گانے سنتے سنتے ڈرامے دیکھتے دیکھتے فلموں کے نظاروں سے اپنے جو ہے وہ آنکھوں کو نظاریں بھیلاتے ہوئے رات کو نیند آگئی سوتے وقت نکل مر یاد رہا اور پھر یوں ہی صبح اٹھ بیٹھے تو پھر وہی معمولات جاری ہو جاتے ہیں تو یہ آج ہماری زندگی کا معمول جو ہے وہ کہاں چلا گیا اب وہ شب بیداری کرنے والی جو ہمارے اکابرین کے ایک روایت ہوتی تھی وہ بھی ختم ہوتی نظر آدھی ہے بزرگان دین کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا پھر ایک ندہ دینے والا ندہ کرے گا وہ لوگ کدھر ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدہ رہتے تھے فرمایا وہ سب لوگ اٹھیں گے لیکن ان کی تعداد کم ہوگی ان لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا اور پھر باقی جو لوگ رہ جائیں گے ان کو حساب لینے کا ان سے حساب لینے کا حکم ہوگا تو شعب الامان میں امام بھیکی نے اس حدیث مبارک کا کو روایت کیا ہے اسی طرح اور کئی روایتیں ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ بتلایا ہے کہ رات کو جو عبادت گزار ہوں گے ان کو رب تعالی جنت میں عالی محلات عطا فرمائے گا دنیا کی رات کی نید اور آرام کو قربان کر کے اپنے خالق کو ملک کو منانے والے اس کی عبادت اور اس کی یاد میں رات گزارنے والے اگرچہ بظاہر دنیا میں ہمیں مشکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بس اوقات لمبے پاؤں لمبے قیام کی وجہ سے ان کے پاؤں میں ورم بھی آ جاتے ہیں ان کی آنکھیں نیند کو اپنی آغوش میں لینے کے لئے ترستی ہیں لیکن یہ حضرات اپنی آنکھوں کو پروردگار عالم کا شربت دیدار پلانے کے لئے ہر وقت کوشہ رہتے ہیں انہوں نے اس دنیا کی عارضی راحت کو کبھی تسلیم نہیں کیا جو بشارتیں دی گئی ہیں ان عالی شان محلات کو پانے کے لئے وہ ہر وقت رب کی رضا کو پانے کے لئے اس کے لئے کوشہ رہتے ہیں آج ترقیہ اختر دور میں ٹکنالوجی سے تعمیر کردہ خوبصورت امارتیں اور یہ جو دیدہ سے محلات ہیں ان کو یہ ان جنتی محلات کے سامنے بہت کم تر نظر آتے ہیں یہ ان کی رغبت جو ہے وہی جنتی محلات ہوتے ہیں ان کی تعمیر کے لئے جو ساز و سامان جو استعمال کیا گیا قرآن کریم کہتا ہے وہ ایسے صاف اور شفاف محلات ہوں گے کہ ان کے دیوانوں اور چھتوں کو جو ہے وہ باہر سے نظر آئے گا گویا وہ شیشے کے امارتیں ہوں گئی جو اس زمانے میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں مل سکتی ہے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا جنت کے محلات کے لئے کئی چیزیں آپ نے جو ہیں جنتی محلات کے مطالق فرمائی ہے ہمارے بزرگان دین کا معمول یہ رہا ہے مثال کے طور پر حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہو کا بھی معمول ہے ہمارے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مثال دیتے ہیں آقا علیہ الصلاة والسلام جو ہے وہ کئی مرتبہ ساری سار رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے ایک مرتبہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا جو یہ عمل ہے وہ امت کے لئے پریشانی کا باعث بنے گا آپ اس قدر جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں حالانکہ آپ تو معصوم ہیں اللہ تعالی نے تو آپ کو بخش دیا ہے آپ کو کیا پڑا ہے کہ آپ اس قدر عبادت و ریاضت کرتے ہیں کہ آپ کے پائے اقدس متورم ہو جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آئے آئیشہ افلا اکونا عبدن شکورا کیا میں اپنے رب کا شکر بزار بندہ نہ بنو تو نبی پاک علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود بھی اس قدر عبادت و ریاضت کرتے ہیں تو ماں شما جو ہے وہ کس بنتی میں ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ رات کو آپ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل و ایال کو بھی نیند سے بدار کرتے تھے اور ان کو عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے فرماتے تھے الصلاة الصلاة اور آج ہمارا یہ حال ہوتا ہے صبح کے وقت جہاں ہم رزقی تنگی کی شکایت کرتے ہیں اور جو تقسیم رزق کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں پھر ہمیں رزقی تنگی کی شکایت بھی ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سال کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف و معروف رہتے تھے اور اپنے حیل احیال کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے تو اس قسم کے جو خاص رات ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا شان ہے کہ تلاوت قرآن پاک جو ہے ہر رات کرتے تھے اور ہر رات میں قرآن کریم کا ایک ختم کیا کرتے تھے ہر رات میں قرآن کریم کا ایک ختم کیا کرتے تھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں حضرت اشتر نقی رحمت اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ حضرت امیر المومنین جو ہیں وہ قیام اللہ میں مصروف تھے اور عرض کے امیر المومنین آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں عبادت بھی کرتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کے درمیان آپ سارا دن مشقت بھی اٹھاتے ہیں اللہ اکبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کی گفتگو کا یہ جواب دیا فرمایا کہ آخرت کا سفر بہت طویل ہے فرمایا کہ آخرت کا سفر بہت طویل ہے اور اس کو تہہ کرنے کی خاطر انسان کے لیے شبیداری بہت ضروری ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رات کے ابتدائی حصے سے لے کر فجر کے قریب تک عبادت میں مصروف رہتے تھے اور حضرت ابن عمر سحری کے وقت تک نمازیں پڑھتے رہتے تھے اور دگر کئی بزرگان دین کا تذکرہ کیا جائے صالحین کی شبیداری ہے امام عاظم کا میں ذکر کر رہا تھا امام عاظم رضی اللہ عنہ کے عبادت اور ریاضت آپ کی شبیداری امت مسلمہ کے لئے بہترین نمونہ ہے آپ ساری ساری رات نماز پڑھتے رہتے تھے چالیس سال تک آپ نے ہر رات ایک رکعت میں قرآن کریم کیا ہے فرماتے ہیں آدھی رات تک عبادت کیا کرتے تھے اور آدھی رات تلاوت کیا کرتے تھے ایک بار چند لوگ آپ کے پاس ہے کسی نے ایسے کہہ دیا کہ یہ جو صاحب ہیں رات بھر عبادت کرتے ہیں آپ نے یہ سن کر کہا مجھے حیاء آتی ہے کہ جو کام میں نہیں کرتا اور اس کی نسبت وہ لوگ میری طرف کریں یعنی وہ کام میری طرف منصوب کرے اور میں کرتا نہیں ہوں یعنی لوگ میرے بارے میں اتنا حسن اظن رکھیں اور میں آدھی رات عبادت کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری رات عبادت کرتے اس کے بعد آپ رات بھر ساری رات عبادت میں مشغور رہنے لگے یعنی رات کے وقت آرام کے لئے آپ کا بستر ہی نہیں تھا یہاں تک ہے حضرت عمام حسن بصری رحمت علالی کی عبادت دیکھئے حضرت عبدالعزیز بن روحہ کی عبادت بستر پر جاتے تو جنت کی نعمتوں کو یاد کرتے اور اس ترحات نہیں فرماتے تھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے عبادت میں شروع ہو جاتے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی ان کا بھی اسی طرح کا معمول ملتا ہے تو یہ صالحین کی کئی کیفیات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین ہمیشہ سے اس طرح سے عبادت کرتے تھے اور نوافل کی کسرت کیا کرتے تھے اور دنیا میں اپنے مشاغل کے باوجود رات کے جو وقت ہوتا تھا اس کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ صرف کیا کرتے تھے قرآن کریم میں بھی رب نے فرمایا کہ یہ جو اہل ایمان ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ رات کے حصے میں جو ہے وہ جانتے ہیں ان کے پہلو جو ہے وہ کروٹوں سے جدہ رہتے ہیں تو برحل شب مراج کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں احادیث کریمہ میں جہاں پہ شب قدر کے شب برات کے فضائل آئے ہیں وہی پر کتب احادیث میں شب مراج کے فضائل اس رات کی عبادات کا ثواب اور اہمیت اور افادیت وہ بھی تفصیل سے بیان کی گئی ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے شب مراج میں عبادت کے اتمام نہیں کیا اور احادیث شریفہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ دعویہ جو ہے وہ حقیقت کے خلاف ہے شب مراج میں جس نماز لول پالو یہ تو اللہ تبارک وطالعہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں محبوب پاک کے صدقے سے ایسی بابرکت راتیں عطا فرمائی ہیں جس میں ہم محنت تھوڑی کریں اور اللہ تبارک وطالعہ عجر و سواب بہت زیادہ عطا فرماتا ہے شعب الیمان امام بحقی نے لکھا اور جامعہ الحدیث امام سیوتی نے تفسیر دور منصور کنزل امال اور سابط ابی سننہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ ارشاد فرمایا کہ مہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جس میں عمل کرنے والے کے حق میں سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور وہ ستائیسی رجب کی شب ہے کہ جو شخص اس رات میں بارہ رکعت نماز پڑھتا ہے اس طرح سے کہ ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی صورت پڑھے اور ہر دو رکعت وں یعنی جو تیسرے کلمے کے ابتدائی کلمات ہیں پھر ارز کر رہا ہوں نماز سے فارغ ہونے کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر پڑھے اس کے بعد سو مرتبہ استغفار پڑھے یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذم و اطوب الہ یعنی یعنی المتیبہ نہ کہتا رہے وہ بلکہ جو اس سے مراد ہے وہ ہی پڑھنا چاہیے اور پھر سو مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں درود پاک پڑھے اور اپنے حق میں دنیا و آخرت کی بھلائی کے متعلق سوال کرے نبی پاک علی السلام نے فرمایا کہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے امور میں سے وہ جو کچھ بھی مانگے گا پروردی گار عالم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور بہتر سبح کے وقت روزہ بھی رکھے اللہ تبارک وطاللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا فرمایا کہ وہ کسی گناہ کے کام کی ناجائز تو اس کے علاوہ جو بھی دنیا آخرت کی متعلق وہ سوال کرے گا پروردی گار عالم اس کو عطا فرمائے گا اسی طرح اور بھی حضرت پیران پیر روشن زمیر سیدنا قوس پاک رضی اللہ تعالی انہو نبی الگنیت طالبین میں بھی رجب کے ستہ سی دن کے روزہ رکھنے اور اس دن نماز بڑھنے کی فصیلت بجان فرمائی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے راوی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ صلی نے فرمایا من ساما یوم سابع والعشرین من رجب کتب لہو سواب سیام ستین شہرہ فرمایا کہ جو رجب کی ستائیس ویں فرماتے ہیں آپ نے روایت کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رجب المرجب میں ستائیس ویں دکھ دن حضرت عبداللہ بن عباس اعتقاف کیا کرتے تھے اور زہر تک نماز پڑھتے رہتے تھے اور جب نماز زہر ادا فرماتے تو تھوڑا سا ہٹ کر چار رکعت نماز نفل پڑھتے تھے ہر رکعت میں سورة فاتحہ کے بعد سورة فلق اور سورة ناس ایک ایک مرتبہ پڑھتے اور سورة قدر تین بار اور سورة اخلاص پچاس بار پڑھتے تھے پھر نماز اثر تک دعا کرتے رہتے تھے اور فرماتے کہ آج کے دن کا یہ عمل نبی کریم علی صلی کا تھا یعنی آقا علی صلی علی ایسا ہی فرما کرتے تھے یہ حضرت حسن بسری رضی روایت کرتے ہے غنت طالبین میں حضرت غوث پاک رضی 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 لکھا اسی طرح شب محراج کی عبادت کے متعلق اور ستائیسویں کے دن کے روزے کے مطالق حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بحقی رحمت اللہ تعالی نے متوفی جو چار سو اٹھان ون ہیں یعنی پانچویں سدی ہجری کے جو امام ہیں انہوں نے شعب الایمان اور فضائل اوقات اپنی کتاب دونوں میں اور امام سیوتی رحمت اللہ جلال سیوتی رحمت اللہ نے جو 911 کے متوفی ہیں انہوں نے الجامع القبیر میں اور تفسیر دور منصور میں کنز ایمان میں اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ نے اپنی کتاب یہ حدیث مبارکہ درج کی ہے کہ نبی پاک کا فرمان جو حضرت سلمان فرسی رضی روایت کرتے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا مہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات قیام کیا گویا اس نے سو سال روزہ رکھا اور سو سال کی شب بیداری کی ہے اور فرمایا کہ وہ رجب کی ستائیسویں رات ہے تو اس قسم کے اور بھی کئی حدیث مبارکہ میں روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے تو ان عبادات سے لوگوں کو روکنا ستائیسویں کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت جو ہے وہ حدیث کریمہ سے ثابت ہے اور عبادت سے روکنا ان پر بدد کا حکم لگانا جو ہے وہ شرن درست نہیں ہے ایسے لوگوں کو اپنا طرز عمل تبدیل کرنا چاہیے ایمہ محدثی نے عمال کے فضائل میں ضعیف روایتوں کو بھی قابل قبول کرا دیا ہے محدثین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ فضائل میں جو ضعیف احادیث بھی آ جاتی ہیں ان پر بھی عمل کیا جاتا ہے حضرت امام ابو زکریہ محید دین یہیہ بن شرف نوی رحمت اللہ نے اپنی تسانیف میں متعدد مقامات پر اس بات کو اور دیگر آئیمہ محدثین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ضعیف احادیث جو ہے وہ فضائل کے باب میں متبر ہوتی ہے ہاں اگر کسی شخص کو یہ بہت ہی زیادہ شبہ ہے جو صحیح احادیث پر عمل کرنے کے دعویٰ کرنے والے ہیں وہ کہتے نہیں ہم نے ضعیف حدیث پر بلکل عمل نہیں کرنا تو شبہ مراج کی روایت وں یعفقہ حملی ہو تینوں جو یہ فقہ ہیں یہ تینوں مکتب فکر کے اور صحیح احادیث پر عمل کرنے والے دگر حضرات کے پاس بھی نکاح میں دو گواہوں کی موجود گی شرط ہے جبکہ نکاح میں دو گواہوں کی روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے نکاح پاک علیہ صلی اللہ کی حدیث کہ ولی کی اجازہ سے دو عادل گواہوں کی موجودگی میں ہی نکاح درست ہوتا ہے اس حدیث کو امام دار قطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور امام دار قطنی کی سند میں عبداللہ بن محضر ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر اسکلانی نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن محضر نہایت ضعیف رافی ہے لسان المیزان میں من اس میں عبداللہ اور ایک بہت بڑے مکتب فکر کے علم دین صدیق بن حسن قنوجی نے اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد لکھا کہ اس حدیث کی سند میں دوسرے راوی عدی بن فضل ہے اس کے بارے میں بھی امام بے حقی نے لکھا ہے کہ عدی بن فضل نے اس کو روایت کی حالانکہ وہ خود ضعیف ہے سند کے صحیح روایت کے ساتھ یہ روایت موقوف ہے تو اس سے خلاصہ یہ نکلا میں بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا کہ وہ حضرات ان کا میار اپنے لئے الگ میار ہوتا ہے اور مخلصانہ مشورہ یہ ہے اس تفصیل سے یہ مثال ارز کرنے سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کے لئے دو گوہوں کی موجودگی والی مرفوع روایت وہ زوف سے خالی نہیں ہے یہ روایت جتنی سندوں سے منقول ہے سب میں کوئی نہ کوئی ضعیف یا متروک راوی ہے تو برحل یہ روایت ضعیف ہے شب مراج اور شب برات کی فضیلت والی ضعیف روایت کو ترک کرنے والے حضرات مذکورہ روایت کا زوف جانے کے باوجود بھی اس روایت پر عمل کرتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے حضرات ایک عام مثال بھی دیتا چلوں ہم جو وضو کرتے ہیں اور وضو میں جو گردن پر مسہ جو ثابت ہے یہ بھی ضعیف روایت سے ثابت ہے تو اس لیے یہ جو حکام ہوتے ہیں لہذا محض لوگوں کو عبادت سے روکنا یہ کوئی اچھا عمل عالم اس برکت کی جو مقدس ساتھیں ہیں ان سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق دے وَمَا لِنَا إِلَّا الْبَلَا الْمُبِينَ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے یہ سپیشل فرانس آپ دیکھ رہے